موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہے میری پیاسی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ آج میں آپ لوگ کے لئے اورنج ماملیٹ کی ریسپی لے کریں جو کہ بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چلے جی وقت کو ضائع کے بغیر اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے ہم اورنج کو ہاف کٹ کر لیتے ہیں اور ان کا جوس نکال لیتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے ان کا جوس نکال لینا ہے اب ہم اپنے اورنج کا سارا جوس نکال لیا ہے جو اس کے بیج اور اس کا یہ جو پلپ بچا ہے اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے ہمارا یہ جوس جو ہے اپروکسیمیٹلی ون لیٹر ہونا چاہیے یعنی فور ٹو فائف گلاس ہونے چاہیے اب ہم ان کے ایک اورنج کا چھلکا لیں گے اس کو اندر سے اس کا وائٹ والا پارٹ اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے اور پھر ہم اس کو سلائسز میں کاٹ لیں گے اب ہم نے ادھر اپنے ون اورنج کی چھلکوں کو اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے اب ہم نے ادھر ایک پین رکھا ہے اس میں ہم ون لیٹر کے لحاظ سے جوس ڈال رہی ہیں ساتھ ہی ہم ادھر ٹو کپس کے لحاظ سے پانی شامل کریں گے اب ہم اپنے بچے ہوئے جو ہمارا پلپ اور بیچ تھے ہم نے اس کو ایک کپڑے میں ڈال کے اس کو بان لیں گے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے لحاظ سے لیمن جوس شامل کر رہے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم ادھر ساتھ ہی اورنج کی جو ہم نے سلائسز کیے تھے جو اس کے چھلکے کے اب ہم اس کو شامل کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے وہ جو پورٹلی بنائی تھی جس میں ہم نے اورنج پلپ اور اس کے سیڈز رکھے تھے اس کو شامل کر لیتے ہیں ہم نے اس کو ففٹین منٹس تک ابھی میڈیوم فلیم پہ پکنے دینا ہے جب تک اس میں ایک دو اوبال نہیں آ جاتے ادھر اس کو پکتے ہوئے ففٹین منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ جو ہم نے پورٹلی شامل کی تھی اس کو ہم نکال لیں گے اب ہم ادھر سیون ففٹی گرامز جو ہے چینی شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ٹو آرز تک پکنے دینا ہے ہم نے بالکل اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے تاکہ ہماری اس میں اچھے طریقے سے تھکنس ہو جائے اور ہمارا نیچے سے لگے بھی نہیں آفٹر ففٹین منٹس بعد اس میں آپ چمچ ضرور ہلاتے رہیے گا اب اس کو ادھر پکتے ہوئے ٹو آرز ہو گئے ہیں اور یہ کافی تھک ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم پلیٹ میں دالیں گے اور اس کو ون منٹ تک چھوڑ دیں گے ون منٹ بعد اب ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ کافی تھک ہے اور یہ بالکل اپنی جگہ سے موف نہیں ہو رہا اب ہمارا یہ معاملہ دیدر بالکل ریڈی ہے ہم ادھر اپنا فلیم آف کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے ٹین ٹو فیفٹین منٹس تک ٹین ٹو فیفٹین منٹس تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو ائر ٹائٹ جار میں نکال لیں گے اور آپ اس کو ٹری ٹو فور منٹس تک یوز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آسان سی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولی گا اچھا جی اللہ حافظ مات بولی گا مات بولی گا مات بولی گا